اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایم ایسلامیک سٹڈیز پارٹ ون کے پانچ میں پیپر عربی زبانوں عدب کے حصہ گرائمر کا دوسرا لیکچر پڑھیں گے پچھلے لیکچر میں میں نے جواز میں مزارے کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوشت گزار کی تھی نواصب مزارے جو آج کا لیکچر ہے اس کو پڑھنے سے پہلے ان باتوں کا ذہن نشنگ رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ سبق اچھے طریقے سے سمجھا سکے اس لیے اگر آپ نے جواز میں مزارے والا لیکچر نہیں سنا تو اس لیکچر سے پہلے اسے ضرور سمات کرنا چاہیے جس طریقے سے میں نے عرض کیا تھا کہ فیل مزارے کا آخری حرف اصل میں پیش والا ہوتا ہے لیکن جس وقت اس کے شروع میں حرف جازم آ جاتا ہے یعنی جزم دینے والا حرف تو فیل مزارے کے آخری حرف پر پیش کی بجائے جزم آ جاتی ہے سیم اسی طریقے سے آج کے لیکچر کے اندر جو ہم نواصب مزارے پڑھ رہے ہیں یہاں پر بھی اگر فیل مزارے سے پہلے کوئی ناصب آ جائے یعنی زبر دینے والا ناصب زبر دینے والے کو کہتے ہیں اور نواصب اس کی جمع ہے تو اگر فیل مزارے سے پہلے کوئی حرف ناصب آ جائے یعنی زبر دینے والا حرف آ جائے تو فیل مزارے کے آخری حرف پر پیش کی بجائے زبر آ جاتی ہے جیسے یابدریبو سے لیں یابدریبا تو یابدریبو فیل مزارے ہے اس کا پہلا سیگہ ہے اس میں آپ دیکھیں آخری حرف بے کے اوپر پیش آ رہی ہے لیکن جس وقت اس کے شروع میں ہم نے حرف لن لگا دیا جو حرف ناصب ہے تو فیل مزارے کا آخری حرف زبر والا ہو گیا یعنی لیں یابدریبا تو بو کی بجائے با ہو گیا اور اسی طریقے سے ین سرو یہ فیل مزارے ہے اس کا آخری حرف پیش والا ہے لیکن جس وقت شروع میں حرف ناصب لگا دیا ہم نے تو اس کا آخری حرف زبر والا ہو گیا جیسے لیں ین سورا تو نواصب مزارے سے مراد ایسے حروف ہیں جو مزارے کے شروع میں آ کر اسے نصب دیتے ہیں یعنی زبر دیتے ہیں نصب کا معنی زبر ان کی تعداد کتنی ہے یہ تعداد میں چار ہیں ان لن کی ایزن یہ چار حرف نواصب مزارے کہلاتے ہیں یعنی ایسے حروف جو فیل مزارے کے شروع میں آ جائیں تو اس کے آخری حرف کو زبر دیتے تھے ہیں ان کا عمل کیا ہے تعریف کے اندر بھی ذکر کیا بار بار بول رہا ہوں ان کا عمل یہ ہے کہ یہ فیل مزارے کے مرفوع سیگوں کو نصب یعنی زبر دے دے مرفوع کا مطلب پیش والا ہے جس جس سیگے میں آخری حرف پر پیش ہو اس کو یہ زبر دے دیتے ہیں جیسا کہ تعریف کے اندر بھی ظاہر ہے تو اس کی دو دو مثالے میں نے دیئے ہیں کوشش میں نے کی یہ ہے کہ مثالیں قرآن مجید سے ہوں لیکن آخری حرف ایزان جو ہے اس کی مثالیں مجھے دستیاب نہیں ہو سکیں قرآن مجید سے اس لئے میں نے عام مثالیں دیئے ہیں باقی تینوں مثالیں قرآن مجید سے ہیں حرف ان اگر فیل مزارے کے شروع میں حرف ان آ جائے تو کس طریقے سے زبر آتی ہے دیکھیں جو اصل میں یاکولو ہے یعنی یاکولو کے آخری حرف لام کے اوپر پیش ہے لیکن جس وقت اس کے شروع میں ان آ گیا تو یہ یاکولو کی بجائے یاکولا ہو گیا ہے زبر والا ہو گیا ہے اور دوسری مثال میں فَلَمَّا عَرَادَ اَنْ يَبْتْرِشَّ تو اس میں دیکھیں فَلَمَّا عَرَادَ کے بعد ان آ گیا اور ان کے بعد یا بُتْرِشُ فِلِ مزارے ہے تو اصل میں یا بُتْرِشُ ہے یعنی اس کا آخری حرف جشین ہے اس کے اوپر پیش ہے لیکن جس وقت شروع میں ان آ گیا تو اس نے اس پیش کو ختم کر کے اس کو زبر دے دی اور یہ یا بُتْرِشُ کی بجائے اَنْ يَبْتْرِشَّ اسی طریقے سے دوسرا حرف ہے حرف فِلَن تو یہ بھی فِلِ مزارے کے آخری حرف کو زبر دے دیتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَلَنْ تَعْجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلَ تو وَلَنْ تَعْجِدَ اصل میں تَعْجِدُو ہے یہ تَعْجِدُ کہ دال کے اوپر پیش ہے یہ فِلِ مزارے ہے لیکن جس وقت شروع میں حرف فِلَنْ آ گیا تو اس نے دال کو پیش کی بجائے زبر والا کر دیا ہے اور اب یہ وَلَنْ تَعْجِدَ دَا ہو گیا اسی طریقے سے دوسری مثال ہے لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ اس میں بھی يَغْفِرُ فِلِ مزارے ہے اس کا آخری حرف رے پیش والا ہے يَغْفِرُ رے کے اوپر پیش ہے اصل میں اور جس وقت اس کے شروع میں حرف ناصب آ گیا تو اس نے اس کو زبر دے دی اب يَغْفِرُ کی بجائے یہ لَنْ يَغْفِرَ رَا رَا کے اوپر زبر آ گیا تیسرا حرف ہے ہمارا كَي تو کئی بھی اسی طریقے سے دیکھیں كَيْنُسَبِّحَا کَسِرَا یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے تو نُسَبِّحُ یہ فِلِ مزارے ہے اور اس کا آخری حرف ہے حَا حَي تو حَا کے اوپر اصل میں پیش ہے لیکن جس وقت شروع میں كَيْ حَرْفِ نَاسِبَ آ گیا تو اس نے حَا کے پیش کو ختم کر کے اس کو زبر دے دی اب یہ پڑھا جائے گا كَيْنُسَبِّحَ تو نُسَبِّحُ کی بجائے نُسَبِّحَ كَيْنُسَبِّحَ کا کسی را اسی طریقے سے دوسری مثال ہے كَيْتَقَرَّ عَيْنُحَ تو یہ تقرر ہے اصل میں را کے اوپر پیش ہے لیکن جس وقت شروع میں كَيْ آ گیا تو اس نے را کو پیش ختم کر دیا اور اس کو زبر دے دی اب یہ كَيْتَقَرَّ ہو گیا چوتھی مثال ہے چوتھ عرف ہے ہمارا حرف ناسِب اِذَن اِذَن کے بارے میں ایک بات ذر میں رکھنی چاہیے کہ یہ پہلے تین حروف کی طرح شروع میں نہیں آتا ہے یہ اس وقت آتا ہے جب پیچھے کوئی سوال کیا گیا ہو یا کسی قسم کا ابحام ایمبیگویٹی اس کے اندر جملے کے اندر موجود ہو کوئی اشکال موجود ہو کسی قسم کا تو اس اشکال کو دور کرنے کے لیے یا اس سوال کا جواب دینے کے لیے جو پہلے جملے کے حصے کے اندر ہوتا ہے تو یہ اِذَن آتا ہے یہ جملے کے شروع کے اندر نہیں آتا ہے اس لئے اس کے مثال تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے جیسے قَالَ رَجُلٌ لَقَ سَعَذُو رُوكَ غَدًا تو یہاں پر تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے مجھ سے لکھنے میں قَالَ رَجُلٌ لَقَ کی بجائے لی ہونا چاہیے قَالَ رَجُلٌ لِي ایک آدمی نے مجھ سے کہا سَعَذُو رُوكَ کہ میں تجھ سے ملاقات کروں گا غَدًا کل کل میں تجھے ملنے آوں گا فَقُلْتُ لَهُ تو میں نے اسے کہا اِذَن اُقْ قَرِمَا پھر تو میں تیری خوب عزت خاطر مدارات کروں گا تو آپ دیکھیں کہ اِذَن شروع کے اندر نہیں آیا بلکہ پہلے جملے کے جواب کے اندر آ رہا ہے اِذَن اُقْ قَرِمَا لیکن اس کا عمل یہ ہے کہ اصل میں یہ اُقْ قَرِمُو ہے اور اُقْ قَرِمُو کا آخری حرف میم ہے اس کے اوپر پیش تھی یہ فیلِ مزارے ہے اس پیش کو ختم کر کے اِذَن نے اس پر زبر لگا دی تو اب اُقْ قَرِمُو کی بجائے اِذَن اُقْ قَرِمَا میم کے اوپر پیش پڑھا جائے گا اور سوری میم کے اوپر زبر پڑھا جائے گا اسی طریقے سے دوسری مثال ہے اَسْلِم اسلام قبول کر لو اسلام لے آو جس کو کہا جا رہا ہے اس کے ذہن کے اندر ایک سوال آئے کہ فائدہ کیا ہوگا تو اِذَن نے آکر اس سوال کا جواب دیا کہ اِذَن تَدْخُلَ جَنَّتَ تو پھر تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اب دیکھیں تَدْخُلُو اصل میں تَدْخُلُو ہے اور تَدْخُلُو کا آخری حرف لام ہے اندر پیش ہے تو جس وقت اِذَن حرف ناسب شروع کے اندر آ گیا تو اس نے لام کے پیش کو ختم کر کے اس کو زبر دے دی اور اب یہ اِذَن تَدْخُلُا ہے تَدْخُلُو کی بجائے تَدْخُلُا یعنی لام کے اوپر زبر پڑا جائے گا یہ آج کا ہمارا لیکچر ہے نواز بے مزارے کے حوالے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے رب ذلجلال حالے والی قرام میرے لیکچرز کو سننے والوں کو صحت و تندرستی اطاف فرمائے ایمان کی سلامتی اطاف فرمائے اللہ رب العزت نمازِ پنجگانہ کی توفیق اطاف فرمائے اور سب سے بڑھ کر جیس امتحان کی تیاری کر رہے ہیں اللہ پاک اپنے فضل کے ساتھ اپنے محبوبِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے اور آپ کے وسیلہ جلی اللہ مبارکہ سے موسیقی